بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو بنانے کیلئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں سب سے پہلے جو ہے اس میں ٹیمارٹر بہت زیادہ ڈلتے ہیں مسور کی میرے پاس آدھا کلو دال ہے اور اس میں تقریباً آدھا کلو ہی میرے پاس ٹیمارٹر ہے جو کہ میں نے دھو کے رکھ لی ہے مسور کی دال آدھا کلو ٹیمارٹر ہیں جن کو میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے ایک عدد درمیانی پیاز ہے اس کو بھی میں نے بارک کاٹ کے رکھ لیا ادرک لحسن، حلدی، نمک، پسی لان مرچ، ہری مرچ اور کڑی پتہ اچھا اس میں یہ کھٹی دال ہوتی ہے تو اس میں نمک ذرہا تھوڑا زیادہ ڈلتا ہے ہری مرچیں جو میں نے لیے ہیں ان کو بیچ میں میں نے کٹ لگا لیا ہے اور کڑی پتے کو بہت اچھی طرح دھولیا ہے اب اس میں ہم پتیلی میں تیل ڈالیں گے تقریباً آدھا کب سے بھی کم تیل پھر اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے کڑی پتہ کڑی پتہ پہلے سے دھو کے رکھ لیں کیونکہ گرم تیل ہوتا ہے اور اس میں اسی وقت کڑی پتہ دھو کے ڈالیں گی تو بہت زیادہ چھیٹے اڑتی ہیں تو کڑی پتے کو اچھی طرح سے دھو کر اور خوش کر لیجئے پھر اس میں تیل میں ڈال دیں تیل میں ڈالنے کے بعد ہمیں تھوڑی سی دیر اس کو کڑی پتے کو تیل میں پکانا ہے مگر کڑی پتے کا خیال رکھنا ہے کہ پتے کالے نہ ہوں ہرے ہرے ہی رہیں کڑی پتہ تیل میں سب سے پہلے اس لئے ڈالتے ہیں تاکہ اس کے خوشبو پورے دال میں ہماری بہت اچھی طرح پھیل جائے اور اس میں ہم لوگ املی کا پیسٹ بھی ڈالتے ہیں اور املی کے پیسٹ سے ہی اس میں کھٹاس آتی ہے اس کی املی کی سمیل کو بھی دور کرنے کے لیے کڑی پتہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس لئے یہ کڑی پتہ آپ توڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ڈنڈیوں کے ساتھ اس لئے ڈال آئی کیونکہ اس سے خوشبو بہت زیادہ آتی ہے اب کڑی پتے کے بعد اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاز ہم مسالہ بھون کر پھر دال اس میں ڈال کر گلائیں گے ورنہ نورملی جو ہے وہ پہلے دال گلالی جاتی ہے اور پھر اس کا آخر میں بگھار لگایا جاتا ہے اس دال میں ایسا نہیں ہوتا اس میں پہلے یہ ساری چیزیں ڈالی جاتی ہے میرے پاس یہ سارے میں ڈال دی ہے اور یہ میں پیاز کے ساتھ بھون لوں گے سارے میں سارے بہت جلدی اور بہت آسان اس کی ریسپی ہے بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے ہمارے گھر تو بہت زیادہ ہی شوق سے ٹھائی جاتی ہے یہ والی دال مسور کی دال اچھا اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ نمک میں ابھی ڈال چکی ہوں اور ایک میں جب ایملی کا پیسٹ ڈالوں گی میں اس وقت ایک چمٹس میں اور ڈالوں گی نمک تھوڑا زیادہ اس دال میں ڈالتا ہے اچھا تیل مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں نے تیل جو ہے وہ دو سپون تیل اور ڈال دیا ہے جب ہم لوگ کھانا پکا رہے ہوتے تو ہمیں خود بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہو رہی ہے کس چیز کی زیادتی ہو رہی ہے تو تھوڑی بہت کمی بیشی ہم لوگ خود بھی کر سکتے ہیں اب اس میں میں نے مسالے میں تھوڑا سا تیل ڈالا تھا پانی ڈالا تھا اور اس کو بھون لیا مسالے کو دوسری طرف جب تک میرا مسالہ بھون رہا ہے جب تک میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹیمارٹر ہم نے کاٹے تھے اس کو میں الگ پتیلی میں ان ٹیمارٹر کو پکاؤں گی کیونکہ ہمیں ٹیمارٹر کا پیسٹ جو ڈالنا ہے وہ پکے ہوئے ٹیمارٹروں کا پیسٹ ڈالنا ہے کچھے ٹیمارٹروں کا پیسٹ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم یہ بلکل دال تیار ہونے پر بلکل آخر میں ڈالیں گے یہ تو اس وجہ سے ہمیں ٹیمارٹر کا پیسٹ جو ہے وہ الگ سے پکانا پڑیں گے ٹیمارٹروں کو اگر ٹیمارٹر آپ لوگ اپنے ہاتھ سے ہی پیسٹ بنا لیتے ہیں چمچے سے گھوٹ گھوٹ کا ٹیمارٹروں کو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں ہو سکے تو آپ لوگ اس کو گرائنڈ کر لیجئے گا تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا تیل ڈال کر دوسری طرف میں ٹیمارٹر گلنے کے لیے رکھ دوں گی اس میں یاد رکھئے گا اس دال میں ہم کچھے ٹیمارٹر نہیں ڈالتے ٹیمارٹروں کو الگ سے پکا کر اور پھر ہم اس کو الگ سے پیسٹ بنا کر دال میں شامل کرتے ہیں تھوڑا سا بلکل بس تیل ڈالنا ہے پانی ڈالنا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دینا ہے الگ سے اس کا بلکل ہمیں پیسٹ بنانا ہے ٹیمارٹروں کا میں گھوٹنے کی کوشش کروں گی اگر چمچی کی مدد سے ہی میرے ٹیمارٹروں کا پیسٹ اچھا بن جائے گا تو اچھی بات ہے کیونکہ بعض وقت ایسے ٹیمارٹر آتے ہیں کہ ہم ان کا کتنا ہی پیسٹ بنانے کی کوشش کرنے وہ پیسٹ بنتا ہی نہیں ہے یہ ٹیمارٹر مجھے ایسا لگ رہے جیسے مجھے اس کو گرائنڈ کرنا پڑے گا اچھا جب تک ٹیمارٹر اور مسالہ میرے تیار ہو رہے ہیں میں نے املی پانی میں بھگو دی ہے آپ لوگ دیکھ لیں یہ میرے پاس وہ املی تھوڑی میں نے زیادہ لی ہے آپ لوگ بھی اسی اندازی سے املی لے لی جیگا بہت زیادہ کھٹی دال نہیں ہوگی مگر یہ کہ بہت زیادہ کھٹی بھی ہو جائے تو بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اتنی املی کافی ہے آدھا کلو دال کے لیے مسالہ میرا بھونچو کا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دال اچھا اس دال کو ہمیں زیادہ نہیں گلانا ہوتا ہے اس میں بہت تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں پانی کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ پانی زیادہ نہیں کیونکہ یہ ہم گھوٹی بھی دال نہیں بناتے نہ ہی اس دال کو گھوٹتے ہیں اس دال کے دانے مسود کی دال کے دانے میں ہمیں الگ الگ نظر آنے چاہیے ہمیں بس اتنا دلانا ہے اس کو اس کا ہمیں پیسٹ نہیں بنانا دال کو گھوٹنا نہیں ہے اس چیز کو خیال لگتے ہیں اور چمچہ بڑی احتیاط سے چلائیں گے ایسا نہ ہو جو سے چمچہ چلا کر جو ہے وہ ہماری دالی سالی گھوٹتے ہیں اب ہم اس کو لکھ کر رکھ دی اس کو اب آپ میں دیکھیں گے کم میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور دال میں نے گلالی ہے یہ دیکھیں مسالے کے ساتھ اب یہ جو میں نے الگ سے ٹیمارٹروں کا پیسٹ بنایا ہے وہ میں اس میں ڈال رہی ہوں پورا ایک باؤل بنا یہ میرے آدھا کلو ٹیمارٹر کا پیسٹ ہے اور یہ دیکھیں املی جو میں نے بھگوئی تھی میں نے اس کا پیسٹ نکال لیا ہے اس کو دھولی بیج اس کے الگ کر دیئے ہیں اور یہ صرف املی کا پیسٹ ہے جو پورا ایک باؤل میں نے بھر کر ڈالا ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں ہمارے تھوڑے املی کے استعمال زیادہ زیادہ ہوتا ہے میرے ہزبنڈ کو کھٹا زیادہ زیادہ پسند ہے تو میں ہاف اور ڈالوں گی املی کا پیسٹ آپ لوگ جو ہے وہ ایک ہی ڈال دیجئے گا ایک ہی باؤل ڈال دیجئے گا املی کا پیسٹ اور ٹیمارٹر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں ایک ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ اور شامل کروں گی کیونکہ اس دال میں سالٹ زیادہ زیادہ ڈالتا ہے ایک آپ نے اس وقت ڈالا ایک سپون جب ہم ڈال کو گلا رہے تھے اور ایک سپون ہم نے اس وقت ڈالا اب اچھا اس میں جو ہے آپ چمچہ چلا کر دیکھ لیجئے دال یہ بہت زیادہ پتلی دال نہیں ہوتی ہے تھوڑی گاڑی گاڑی ہی رکھی جاتی ہے لیکن اس وقت یہ بہت زیادہ گاڑی لگ رہی ہے تو میں اس میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گے اور پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو چولے پر تقریباً پانچ منٹ اور پکاؤں گی چمچہ چلاتے وقت بڑا خیال رکھئے گا کہ دال گھٹے نہیں آپ کے دال کے دانے جو ہیں وہ الگ الگ نظر آئیں یہ دیکھیں میں نے ہاف باؤل جو ہے وہ پملی کے پیسٹ کا اور ڈال دیا اب اس میں میں تھوڑا سا پانی اور ڈال دوں گی اور بس یہ چولے پر رکھ دوں گے اور ہماری دال تیار ہے دال میں ہم بگھار لگا کر چڑھاتے ہیں اس لئے دال تیار ہونے کے بعد بگھار لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی بس اتنا گھڑا ہمیں اس دال پر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دال تیار ہو گئی ہے میں نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے اس کو جو ہے وہ ہم لوگ بلکل سادے رائز کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم لوگ پاپر تل لیتے ہیں اور دوسری چیز اس کے ساتھ جو ہے یہ میں چکن بھون لیتی ہوں جو کہ اس کے ساتھ بہت ہی اچھا ٹیس دیتی ہے کیونکہ یہ دال تھوڑی کھٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں کوئی بھی مرش مسائلے والی چیز چاہیے ہوتی ہے کباب رکھ لیں آپ شامی کباب رکھ لیں یا کوئی بھی اور چیز رکھ لیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو لائک شیئر اور پسکر